سلام علیکم سپرنٹس آج یو ای ڈی کا ایک ایڈ آن لائن کنڈک کیا گیا جو کہ ورشل اینورسٹی کے توسط سے مختلف کیمپس اس میں تحصیل وائز کنڈک کیا گیا تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ایڈ 2020 کیسا رہا اور آپ کے پاس ایک ایڈ 2020 کا میرٹ کیا ہوگا ایک ایڈ 2020 کا میرٹ آیا انکریز ہوگا یا انکریز ہوگا وہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سبجیکٹ وائز یا پورشن وائز کے کون کون سے پورشن تھے جن کا ڈیفیکٹی لیول بہت ہائی تھا اور کن پورشن کا ڈیفیکٹی لیول کافی کم تھا اور بات کرتے ہیں ہم ایک ایڈ کیمیسٹری کی تو ایک ایڈ کیمیسٹری میں موسٹ اف ڈی ایم سی کیوز جو تھے وہ ایف ایسی پارٹ ٹو سے آیا تھے ان کا صرف 25 پرسن آیا تھا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بچوں نے یہ کہا ہے کہ قریباً سات سے آٹھ ایم سی کیوز ایف ایسی پارٹ ون کے تھے اور قریباً 23 سے 24 ایم سی کیوز جو تھے وہ ایف ایسی پارٹ ٹو میں سے تھے اور ایف ایسی پارٹ ٹو میں سے بھی آلموس زیادہ تر جو پورشن تھا وہ آرگینک کیمیسٹری کا تھا آپ کے پاس ایک ایڈ کیمیسٹری اور ایڈ کیمیسٹری اور ایڈ کیمیسٹری کا پیپر سوڑا ڈیفیکٹ آیا تھا باکہ ای کارٹ فیزکس اور انگلیش کا پیپر اتنا ڈیفیکٹ نہیں تھا بات کرتے ہیں ای کارٹ ماتھومیٹکس کی تو بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ ای کارٹ ماتھومیٹکس تھوڑا ڈیفیکٹ تھا بہت سارے ایم سی کیوز ماتھومیٹکس پارٹ ٹو سے تھے اور بہت کم ایم سی کیوز تھے جو ایون سے تھے ایف ایسی پارٹ ٹو میں سے چپٹر ٹو، ٹو اور ٹو پر زیادہ فوکس کیا گیا تھا شامل تھے جو میجر پوشن تھا وہ FSC پارٹ 2 میں سے تھا اور زیادہ تار اس میں چپٹر 2, 4 اور 6 کو کور کیا گیا تھا ایسی ایکٹ فزیکس کی ایکٹ کنڈک کیا گیا اس میں جو فزیکس کا پوشن تھا اس میں ایکوال پارٹس تھے مطبق FSC پارٹ 1 اور FSC پارٹ 2 دونوں سے ایکوال کوشنز آئے تھے ہم انس کا یہ کہنا ہے کہ ایکٹ جو آنلین کنڈک کیا گیا اس میں جو فزیکس کا پوشن ہے وہ ایکوالی دسٹریبوٹ تھا 50% from FSC پارٹ 1 اور 50% from FSC پارٹ 2 اور سٹیٹمنٹ اور نومیریکل بیس دونوں کوشنز ایکوالی آئے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ایکٹ کے کچھ موسٹ فیبریٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جو فزیکس کے پوشن میں آتے ہیں جس میں لوجک گیٹس، ریزیسٹر کی کمبینیشن، کچھ سرکٹ ڈائگرام اور سٹیٹمنٹس تو اس سال بھی آپ کے پاس لوجک گیٹس کے جو ہے وہ کوشنز آئے ہوئے تھے اس کے علاوہ ریزیسٹر کی کوشنز آئے ہوئے تھے بہت ساری سرکٹ ڈائگرامز تھی اور سٹیٹمنٹ بیس کوشنز تھے بیس کوشنز اور نومیریکل بیس کوشنز دونوں کا ریشو ایکوال فات کرتے ہیں ایک اٹ انگلیش کی سب سے زیادہ جو مسئلہ پیش آیا وہ انگلیش کے پوشن میں آیا کیونکہ انگلیش میں ایک ایک ایکسٹینسیف پیراگراف لکھا ہوا تھا پہلے آپ کو پیراگراف ریٹ کرنا تھا اس کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو ہے سکرولنگ کا بہت ایشو تھا جس کی وجہ سے انگلیش کے پوشن کو سالف کرنے میں ان کا زیادہ ٹائم زائع ہوا پہلے آپ اپنے ساتھ کوپی اور پین لے کے جائیے جو بھی آپ ایکسٹینسیف پیراگراف پڑھ رہے ہو اس کے موسٹ اپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ کو لاسٹ میں جو آنسرز ہیں آنسرز کو ٹک آؤٹ کرنے میں اتنے ڈیفکلٹی نہ ہو سکرولنگ کا ایشو بھی ڈیزول ہو جائے ایک ایٹ 2020 میں جو آن لین کنڈک کیا گیا تھا اس میں سٹوڈنٹس کو کیا کیا ایشوز پیش آیا سب سے پہلا جو ایشو تھا سٹوڈنٹس کو وہ سکرولنگ کا ایشو تھا کہ اگر وہ کوئی ایکسٹینسیف پیراگراف یا پھر کوئی بھی ٹاپک پڑھتے یا کوئی بھی ایم سی کیوز پڑھتے میکس ایم سی کیوز تھے یعنی کیمیسٹری کا ایک الگ پوشن ہونا چاہیے تھا جس میں کیمیسٹری کے ایم سی کیوز دیے جائے اور میکس کا الگ پوشن ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر میکس کوشن دیے گئے تھے ایک اور بڑا ایشو تھا ٹائم مینجمنٹ کا جیسے کہ آپ کو باتا ہے جب کوئی سٹوڈنٹ یا کوئی بھی شخص جب آن لائن اینٹری ٹنس دیتا ہے یا آن لائن ایگزائم دیتا ہے تو اسے ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو پیش آتا ہے تو سٹوڈنٹس کو ایک اور ایشو ٹائم مینجمنٹ کا تھا ادھر وائز جو ہے وہ ایک ایڈ 2020 ایک ایڈ 2019 سے بہت ایزی تھا اب دیکھا جائے تو پیپر تو بہت ایزی ہے 2019 کے مقابلے میں 2020 کے پیپر کے حساب سے ہی ظاہر ہوتا ہے جس طریقے سے ایم سی کیوز ہیں جس طریقے سے سٹوڈنٹس نے پیپر اٹیم کیا ہے اور جس طریقے سے پیپر آیا تھا وہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس سال جو ہے میریٹ انکریز ہوگا اس چینل پہ آپ کو یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ ایڈمیشن سے متعلق اپڈیٹس ملتی رہتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے